اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آج کی یہ ویڈیو پیزا اوون کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ پیزا اوون کے اندر جو سولو نائٹ وال لگے ہوتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح کے نظر آتے ہیں تقریباً سبھی اوون کے اندر اسی طرح کے وال لگے ہوتے ہیں تو اس وال کو آپ نے کیسے ایکسچینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پرابلم کیا کر رہا ہے جیسے کہ ابھی میں اس کا اوپر والا برنر جو ہے وہ آن کر کے دیکھوں گا اس کو جب میں آن کروں گا تو یہ صرف سپارکنگ کی آواز دیتا رہے گا برنر جو ہے وہ اس کا فلیم نہیں پکڑے گا تو جب آپ کا اوون بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ کرے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک برنر کو آن کریں جیسے کہ ابھی میں نے اس کا اوپر والا برنر آن کیا اور اس کو آن کرنے پہ یہ صرف سپارکی کر رہے ہیں فلیم نہیں پکڑا برنر اس کا جب یہ پرابلم ہو جائے گی تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس میں دو ہی مسئلے ہو سکتے ہیں یا تو اس کی اگنیشن کٹ خراب ہوگی یا سولو نائیڈ وال خراب ہوں گے اب آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ پرابلم کہاں پہ ہے سولو نائیڈ وال خراب ہے یا اس کی اگنیشن کٹ خراب ہے تو آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ نیچے والا اگر برنر بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے نیچے سے اگنیشن کٹ جو ہے وہ اتار کے اس کی ساری تاریں نیچے سے اتار کے اوپر کنورٹ کر لینی ہے اوپر لگا دینی ہے اوپر والی جو اگنیشن کٹ ہوگی اس کی ساری تاریں اتار دینی ہے نیچے والی کٹ کی جتنی بھی تاریں ہیں وہ ساری اوپر آپ نے کنورٹ کر دینی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر آپ نے اوپر والا جو برنر ہے اس کو آن کر کے چیک کرنا ہے اور اگر ایسا کرنے سے آپ کا برنر آن ہو جائے گا اوپر والا جیسے ابھی میں نے یہ دکھایا کہ یہ آن ہو گیا تھا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اگنیشن کٹ کا پرابلم ہے لیکن اگر ایسے بھی کرنے سے برنر اوپر والا آن نہ ہو تو پھر یہ سولو نائڈ وال کی ہی حرابی ہے تو پھر آپ کو یہ سولو نائڈ وال نئے لگانے ہوں گے دونوں کے دونوں اور یہ سولو نائڈ وال نیچے اس کے ان لیٹ کے ساتھ ہے اس کی پرائس جو ہے وہ چار ہزار رپے ہے کیونکہ اکثر بائی کمنٹ کرتے ہیں کہ سارا آپ پرائس بھی ساتھ بتایا کریں تو اس لئے میں نے اس کی پرائس بھی آپ کو بتا دیا ہے اور یہ اگر پاکستان کے اندر آپ اگر مجھ سے بھی کونٹیکٹ کرتے ہیں تو میں بھی یہ آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں لیکن اس کے ڈلیوری چارجز جو ہے وہ آپ کو خود ہی اس کے پی کرنے ہوں گے یہ سنگل ایک پیس نہیں ملتا دونوں ایک ساتھ ملیں گے اور نیچے والا جو سلول کلر میں آپ کو اس کا جو ان لیٹ نظر آ رہا ہے اس کے سمیت ہی ملیں گے یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو الگ سے آپ کو یہ نہیں ملیں گے وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ اس کو نیا خریدنے کے بعد آپ انہیں نیچے جو ان لیٹ ہے وہاں سے اتار لیں صرف اوپر والے یہ وال بھی اتار کے حالی اس کے پیچ اوپر سے چار کھول کے یہ بھی چینج کر سکتے ہیں نیچے والا ان لیٹ چاہے آپ وہی پرانا ہی لگا رہے نے دے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ابھی یہ میں ایسے ہی کروں گا یہ نیچے والا جو حصہ ہے اس کا جہاں پہ آپ کو پیچھے گیس والا پائپ اور آگے کپر والا پائپ آپ کو لگا نظر آ رہا ہے یہ اس کا چینج نہیں کریں گے صرف اوپر سے یہ دونوں پرانے وال جو ہیں ان کو اوپر سے کھولیں گے چار پیچ ہر وال کو چار پیچ لگے ہوتے ہیں چاروں کارنر میں تو ان کو اوپر سے کھولیں گے اور کھولنے کے بعد یہ نئے لگائیں گے یہ تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ خود اس کو چینج کریں آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی پریشانی نہ ہو تو یہ یہاں سے اوپر سے چاروں پیچ کھولنے ہیں دونوں وال میں کھول دوں گا دونوں نئے لگائیں گے ویڈیو کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور اتنی ڈیٹیل میں میں اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ خود ان کو چینج کریں اور جتنا انٹرسٹ لے کے آپ اسے ویڈیو کو دیکھیں گے تو اتنا ہی آپ کو یہ جو ہے وہ آسان لگے گا اور اس کو اتنی ڈیٹیل میں بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی لیبر ہوتی ہے ان کو چینج کرنے کی وہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے تو آپ اگر ویڈیو کو انٹرسٹ لے کے دیکھیں گے غور سے دیکھیں گے تو آپ کی وہ لیبر جو ہے وہ آپ بچا لیں گے ان کو خود بھی چینج کر لیں گے کوئی اتنی آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی ٹول کٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اس کو چینج کرنے کے لیے جسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف آپ کے پاس یہ ایک اگر سکرو ڈائیور ہے تو اسی سے آپ اس کے صرف پیچ کھولیں گے اور ان کو پرانے کو ہٹا کے وہ نئے لگا دیں گے ابھی یہ دونوں وال اس کے پرانے اتار دی ہیں اوپر دونوں آپ کو یہ اوپر کالے سے رنگ میں ربڑ واشل اس کی نظر آ رہی ہیں صرف آپ نے جو خیال کرنے والی بات ہو یہ ہے کہ یہ ربڑ واشل جو ہے یہاں سے مس نہ ہو یہی پہ آپ اس کو بڑے ہی احتیاط سے پرانے ہٹا کے نئے لگا دیں اس کے دیکھیں یہ پیچ میں نے پہلے سے اس کے چاروں کارنر میں پیچ پہلے سے ہی لگا دی ہیں تو آپ نے صرف اس کو ایسے ہی بس پرانی جو اتار دینی ہے اور نئی ایسے اوپر رکھ کے تو یہ اس کو فکس کر دینا ہے باقی کچھ بھی نہیں کرنا اور کوئی بھی کسی بھی چیز کو آپ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی صرف جو خیال کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ربڑ واشل جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ پڑی ہے تو آپ نے اس کو اٹھانا نہیں ہے بس آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اس کو صاف کر دیں ہاتھ سے ہی کر دیں یا کپڑے سے صاف کر کے تو نئی کٹ جو ہوگی اس کو اوپر ایسے سوری نیا جو وال ہوگا اس کو اوپر ایسے رکھ کے تو اس کے چاروں کارنر سے پیچ واپس ٹائٹ کر دینا ہے اور کسی ایک پیچ کوئی ایک دم سے فل ٹائٹ نہیں کر دینا چاروں کو باری باری آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہے اور اب بلکل اسی طرح جیسے ایک کٹ آپ نے لگائی ہے اسی طرح دوسری کٹ بھی اس کے اوپر احتیاط سے رکھنے کے بعد اس کو بھی ایسے ہی پیچ پہلے سے ہی آپ نے لگا لینے ہیں چاروں کارنر میں پیچ پہلے سے ہی لگا کے اس کو دوسری کٹ کو بھی یہاں پہ اس کے اوپر میں فکس کر دوں گا اور اگر آپ یہ وال چینج کرنے کی بجائے اگر اگنیشن کٹ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میری ویڈیو آر ایڈی موجود بھی ہے میرے چینل پہ اس میں میں نے بتایا کہ اگنیشن کٹ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد اس کی اگنیشن کٹ کو چینج کرنے کے اوپر ایک اور بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تاکہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ اگنیشن کٹ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو یہ اب دونوں وال اس کے میں نے نئے لگا دیئے ہیں اس کے کنیشن آپ نے کیسے کرنے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی اگنیشن کٹ کے اندر سے جو تین تارے نکل کے آ رہی ہوں گی ایک گرین کلر میں ہوگی ایک جو ہے وہ بلیک کلر میں ہوگی اور ایک ییلو کلر میں ہوگی گرین وائر کو آپ نے پہلے وال کے پہلے پوائنٹ میں لگانا ہے اور ییلو وائر کو دوسرے وال کے پہلے پوائنٹ میں اور جو کالے کلر میں وائر ہے وہ ایک ہی وائر دونوں وال کے جو ایک ایک پوائنٹ رہ جائے گا اس کو لگ جائے گی اور ابھی میں اس کے کنیکشن کرنے کے بعد اس کو آن کر کے چیک کروں گا اور ابھی یہ اوون بلکل اوکے ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس ویڈیو کی ہیلپ سے اپنے اوون میں کوئی اس طرح کا پرابلم تھا تو اس کو سیٹ کر لیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو دوست پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل پر آل کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں انچاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور گیس اپلینسز کے کسی اور ایشو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ